بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم سات ہزار سال برسوں کی خون آلو تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے یروشلم کی یعنی بیت المقدس کی برطانی جنرل سر ایڈمن ایلن بی کو یروشلم کے تقدس کا اس قدر خیال تھا کہ جب وہ عثمانی فوجوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضے کی غرص سے باب الخلیل کے راستے شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھوڑے یا گاڑی پر سوار ہونے کی بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی یہ واقعہ آج سے ایک سو سال پہلے گیارہ دسمبر انیس سو سترہ کو پیش آیا تھا جنرل ایلن بی یروشلم میں برطانوی وزیراعظم ڈیوٹ لوئیڈ جارج نے اس موقع پر لکھا کہ دنیا کے مشہور ترین شہر پر قبضے کے بعد مسیحی دنیا نے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح کا جشن منایا امریکی اخبار نیو یارک ہیرلڈ نے سرخی جمعائی برطانیہ نے 673 برس کے اقتدار کے بعد یروشلم کو ازاد کروا لیا ہے مسیحی دنیا میں زبردست خوشی کی لہر دھوڑ گئی ہے اخبار نیو یارک ہیرلڈ کا تراشا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اس واقعہ کے ٹھیک سو سال بعد اعلان کر دیا ہے کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے حالانکہ دنیا بر کے ملکوں نے انہیں خبردار کیا کہ اس اعلان سے خطے میں تشدد کی نئی لہر پھوٹ سکتی ہے یروشلم متعدد بار طاقت و تاراج ہوا ہے یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلاوطن کیا گیا ہے اور اس کی گلیوں میں انگند جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں خون کے دریا بہ چکی ہیں یروشلم کے محر حسین حسین نے انیس سو سترہ میں شہر کی چابیاں انگریزوں کو تھما دی یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے یہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہی پیغمبر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں مسلوب کیا گیا تھا یعنی انہیں سلیپ پر چڑھایا گیا تھا اور یہیں ان کا سب سے مقدس قلیصہ موجود ہے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقعہ مسجد اقصہ میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی ایک ہزار برستہ کے شہر پر قبضے کے لیے آپس میں برسرے پیکار رہے ہیں سلیپی جنگیں مسلمانوں نے سب سے پہلے چھے سو اٹیس میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بازن تینیوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم ثانیہ کی حصیت رکھتا تھا آخر دس سو پچانوے میں پوپ اربن دوم نے یورپ بر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی کہ وہ یوروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں کٹھی کریں نتیجہ تن دس سو ننانوے میں عوام عمرہ اور بادشاہوں کی مشترکہ فوج یوروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی یہ پہلی سلیبی جنگ تھی تاہم اکثر فوجی جلد ہی واپس اپنے اپنے وطن صدار گئے اور بلاخر سلطان صلاح الدین ایوبی نوے برس بعد شہر کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے ایک بار پھر یورپ میں بے چینی پھیل گئی اور یکے بعد دیگرے چار مزید سلیبی جنگیں لڑی گئیں لیکن وہ یوروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہیں البتہ بارہ سو انتیس میں مملوک حکمران القامل نے بغیر لڑے یوروشلم کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا لیکن صرف پندرہ برس بعد خوارزمیاں میں ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر دیا جس کے بعد اگلے چھے سو تہتر برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا امریکی اخبار نے انہیں چھے سو تہتر برسوں کی طرف اشارہ کیا ہے سن پندرہ سو سترہ سے انیس سو سترہ تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمانی سلطنت نے شہر کے انتظاموں انسرام کی طرف خاص توجہ کی انہوں نے شہر کے گردیوار تعمیر کی سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا جبکہ اٹھانہ سو بانوے میں یہاں ریلوے لین بچا دی گئی یوروشلم مسیحوں کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جنرل ایلن بی کے قبضے کے بعد شہر تین دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اس دوران یہاں دنیا برس جہودی لاکر عباد ہونے لگے آخر انیس سو سنتالیس میں قوامی متحدہ نے اس شہر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا بلکہ یوروشلم کے بھی دو حصے کر دی گئے جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا اس کے اگلے برس اسرائیل نے ازادی کا اعلان کر دیا عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی انہوں نے مل کر حملہ کر دیا لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی دیوارے گریہ جہاں یہودی آکر ہوتے ہیں اس کے بعد اگلے دو حشروں تک یوروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا لیکن انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر دیا بیرل قومی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے اسرائیلی پارلیمنٹ نے انیس سو پچاس ہی سے یوروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے لیکن دوسرے ملکوں نے قوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں یوروشلم کی بجائے تل عبیب میں اپنے سفارت خانے قائم کر رکھے ہیں اب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اس روایت کو نے توڑ دیا ہے اس طرح امریکی یوروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے قبل مسیح میں ایک ہزار سال قبل مسیح میں پیغمبر جناب حضرت دعود علیہ السلام نے یہ شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا تھا اسرائیلی شاعر یہودہ امیہائی نے لکھا ہے لکھا تھا کہ یوروشلم عبدیت کے ساحل پر واقعہ ساحلی شہر ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ سمندر اکثر و بیشتر متلاتا ہی رہا ہے متلاتم ہی رہا ہے اس کا اندازہ یوروشلم کی اس مخصر ٹائم لینڈ سے لگایا جا سکتا ہے پانچ ہزار سال قبل مسیح ماہرین نے اثار قدیمہ کے مطابق سات ہزار سال قبل بھی یوروشلم میں انسانی عبادی موجود تھی اس طرح یہ دنیا کے قدیم تنی شہروں میں سے ایک ہے ایک ہزار قبل مسیح پیغمبر جناب حضرت دعود علیہ السلام نے شہد فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دار الحکومت بنا لیا ایک ہزار سال قبل مسیح حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے حضر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوروشلم میں موبت تعمیر قرآن جسے حکل سلمانی کہا جاتا ہے پانچ سو انانویں قبل مسیح بخت نصر نے شہر کو تراج کر کے ہندووں کو ملک بدر کر دیا پانچ سو انتالیس قبل مسیح بخار منشی حکمران سائرس آزم نے جیوروشلم پر قبضہ کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی تیس عیسوی رومی سپائیوں نے یسو مسیح کو مسلوک کیا چھے سو اٹھتیس عیسوی مسلمانوں نے شہر پر قبضہ قائل دیا چھے سو اکانویں اموی حکمران عبد الملک نے ڈوم آف دا راک قبط سوگرہ تعمیر کروایا دس سو انانویں مسیحی سلیبیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا گیانہ سو ستاسی سلاودی نے یوبی نے سلیبیوں کو شکست دیکھا شہر سے نکال دیا بارہ انتی فریڈرک دوم نے بغیر لڑے جیوروشلم حاصل کر لیا بارہ سو چوالیس دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ پندرہ سو سترہ سلطان سلیم اول نے جیوروشلم کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا انیس سو سترہ انگریز جنرل ایلن بی عثمانیوں کو شکست دیکھا شہر میں داخل ہو گیا انیس سو سنتالیس اقوام متحدہ نے شہر کو فلسطینی اور یہودی حصوں میں تقسیم کر دیا انیس سو اٹالیس اسرائیل کا اعلان ازادی شہر اسرائیل اور اردن میں تقسیم ہو گیا انیس سو سٹھ سٹھ عرب جنگ کے نتیجے میں دونوں حصوں پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تو محضور ناظری آج ہم نے ییوروشلم کی سات ہزار برسوں کی خون آلود تاریخ آپ کی خدمت پر پیش کی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور یہ قابل پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنسکے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین